بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں امان لینیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی نمان تو آج کی انفرمیشن آپ کے ساتھ جرمن کے ڈرائیورنگ لسنس کے بارے میں شیئر کریں گے کہ جرمن میں ڈرائیورنگ لسنس کیسے اور کن کن مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور جو ڈرائیورنگ لسنس ہے وہ بنتا ہے جرمن میں سب سے پہلے آپ کو اپنے نزدیک جو ہے ڈرائیورنگ لسنس والے ڈرائیورنگ سکول والے اسے ادھر فار شولے بولتے ہیں فار شولے یعنی ڈرائیورنگ سکول انگلیش میں وہاں پہ جا کے آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑے گی اس کو یہاں پہ کہتے ہیں انمیلڈنگ ریجسٹریشن کروانے کے بعد وہ آپ کو ایک پیپر دے دیں گے اس پیپر کے اوپر وہ ڈرائیورنگ سکول والے آپ کا نام ڈیٹا ہر چیز لکھ کے اپنی سٹیمپ لگا کے وہ آپ کو پیپر دے دیں گے وہ جو پیپر ہے آپ نے سنبھال لینا ہے اس کے بعد آپ آپ کو یہاں پہ ایک ایسٹرا ہیلفے ایک کورس ہوتا ہے ایسٹرا ہیلفے کورس کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کی گاڑی کا کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندے کو چوٹ لگی ہے یا کوئی زہمی ہے آپ گاڑی چلاتے ہوئے تو وہ کورس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بندے کو پٹی کیسے کرنی ہے اس کو اکسیڈن کیسے دینی ہے اور وہ سارا جو ہے وہ ایمرجنسی وہ ایک کلاس ہے وہ آپ کو وہ لینی پڑتی ہے وہ کلاس جو ہے وہ ریڈ کراس کا جو آفیس ہے وہاں پہ فون کر کے وہ ان کی ٹائمنگ کے مطابق وہاں پہ جا کے وہ کلاس ایک سارا دن آٹھ گھنڈے کی کلاس ہوتی ہے وہ لینی پڑتی ہے اور وہ کلاس کے پیسے جو ہیں وہ 35 سے 40 یورو تک جو ہیں وہ لیتے ہیں جب آپ کی وہ کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ آپ کو ایک کارڈ ایشو کر دیں گے کہ آپ نے یہ جو کورس ہے وہ کی ہے تو وہ ایسٹرہ ہیل فیک کورس کی کلاس لینے کے بعد آپ کو جانا پڑے گا اینکو والی دکان پہ اینکو والی دکان پہ جا کے آپ کو اپنی نظر ٹیسٹ کروانی پڑے گی نظر ٹیسٹ سکول کے انہیں بتانا پڑے گا کہ میں ڈریوی لسنس کر رہا ہوں جرمن میں اور مجھے اپنی نظر ٹیسٹ کروانی ہے وہ آپ سے ساتھ سے 8 یورو لیں گے اور وہ آپ کو ہی نظر ٹیسٹ کر کے آپ کو ایک وہ لیٹر بنا دیں گے سکول والا لیٹر جہاں پہ آپ نے ڈریویل سکولز میں اپنی ریجیسٹ کروائی ہے وہ والا لیٹر اور جو ایسٹرہ ہیل فیک ایمرجنسی کی جو کلاس ہے جو آپ نے لیئے وہ والا کارڈ اور اینکو والی دکان کا وہ جو ایک پیپر ملے گا یہ تین پیپر لے کے ساتھ میں اپنی ایک پاسپورٹ سائز کی پکچر لے کے اور آپ کے پاس جو کارڈ ہے وہ لے کے یا اس کی کاپی کروا کے آپ فیورا شائنس ٹیلے یعنی جو ڈریویلنگ لسنس کا جو دفتر ہوتا ہے آپ کے ارد گرد جو آپ کو لگتا ہے آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس ادھر پوسٹ کر دے رہے ہیں پوسٹ کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ کو ایک سے دو ہفتے تک آپ کو جواب آ جاتا ہے کہ آپ جرمن میں ڈریویلنگ لسنس کر سکتے ہیں یعنی کہہ لیں کہ ایک اجازت نامہ تو وہ لسنس دفتر والے جو ہیں آپ کو ایک لیٹر گار بیجیں گے وہ اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ نے اپنے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں کوئی گاڑی چلائی ہے اگر آپ نے گاڑی چلائی ہے تو اس پہ ٹک مار کر کے سائن کر کے تو ان کو واپس بیج دیں اگر آپ نے نہیں چلائی تو کراس کر کے تو ان کو سائن کر کے واپس بیج دیں وہ ان سے یہ ہوگا کہ ان کے پاس وہ ڈیٹا سیف کر لیں گے کہ آپ اگر پہلی دفعہ گاڑی چلانے لگے ہیں یا سیکھنے لگے ہیں تو وہ آپ کے جو ڈاکومنٹس آپ نے ان کو دیئے ہیں وہ ان کے اندر وہ اندراج کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی پاکستانی لسنس ہے یا انڈیا کا ہے یا بنگلہ دیش کا یا کسی اور یورپ کنٹری کے علاوہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ 6 ماہ کے لیمٹ کے اندر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بھی دوبارہ جو سے لسنس کرنا پڑے گا اور اس کا بھی پوسیجر جو ہے وہ یہ ہی ہے اور اگر آپ کے پاس پرانا پہلی اپنی کنٹری کا کوئی لسنس ڈرائیونگ ہے تو وہ کیا کریں گے وہ اس ڈرائیونگ لسنس کی ایک کپی لے لیں گے نہیں کرتے ہیں وہ اگر اس کی انکویری میں اگر وہ آپ کا ڈرائیونگ لسنس اوریجنل ہے تو وہ اوکے کر دیتے ہیں کہ جی واقع ہی آپ نے گاڑی چلا ہی ہے اور اگر آپ کا ڈرائیونگ لسنس دو نمبر ہیں اور اگر آپ نے اپنے ملک میں وہ ڈرائیونگ لسنس ہریدہ ہوا ہے تو ان لوگوں کو اس چیز کا بھی پتا چل جاتا ہے وہ ساری انکویری کرنے کے بعد آپ کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں ایک ہزار سے پندرہ سو دو ہزار تک جرمانہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو منع بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جرمن میں ڈرائیونگ لسنس نہیں کر سکتے اس کے بعد آ جائیں کہ جو تھیوری ہوتی ہے تھیوری جو ہے ابھی جو جرمن میں ہے اس کے کمز کم سوال جو ہیں وہ ایک ہزار چھے سو ساتھ سو جو ہیں وہ سافٹویر موبائل کے اندر آئی فون کے اندر اور دوسرے جو انڈرائیڈ موبائل ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ ایزیلی کیا جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں اگر کسی میرے بہن بھائی نے وہ جو تھیوری یاد کرنی ہے وہ پلے سٹور سے جا کے جرمن کے جو اندر اصول ہیں جو جرمن کا وہ جو سافٹویر ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آگیا اگر آپ نے جرمن میں یہاں پہلی دفعہ آپ لائف میں لسنس کرنے لگے ہیں آپ اس ڈرائیورنگ سکول میں آپ کو چودہ کلاسیں جو ہیں وہ لینی پڑتی ہیں وہ چودہ لیکچر ہوتے ہیں وہ ڈسپلے لگا ہوتا ہے LCD چال رہی ہوتی ہے اور بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آگے ڈسپلے میں سکرین میں بتاتے ہیں کہ روڈ کیسے کرنی ہے یہ موڑ کیسے کرنی ہے ایمرجنسی بریک کیسے لگانی ہے اگر آپ کی گاڑی حراب ہو گئی ہے تو آپ نے گاڑی کو سیفلی کس جگہ پارک کرنی ہے اور پیچھے آپ نے کونسی چیز کرنی ہے کیا کیا کرنی ہے وہ سارے چودہ کلاسیں جو ہیں وہ تقریباً مہینیڈیڈ کا وہ کورس ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے وہ چودہ کلاسیں لے لی یہاں پہ ہر سکول والے کا اپنا ہی قانون ہے اگر آپ نے وہ چودہ کلاسیں لے لی ہیں وہ آپ نے سائن کر دی ہیں لے لی ہیں چودہ کلاسیں لینے کے بعد آپ نے جو تھیوری موبائل میں یاد کی ہے سولہ سو 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 سوال کی ہیں تو آپ پھر اس کے بعد اپنا اگزائن جو ہے وہ دے سکتے ہیں کئی سکول والے یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ وہ چودہ لیکچر لے رہے ہو اگر آپ کے چار یا پانچہ کی ابھی لیکچر لہتے ہیں تو آپ اس دوران بھی جو ہے وہ اگزائن جو ہے وہ دے سکتے ہیں اگزائن کی فیس جو ہے جو آپ نے کمپیوٹر میں جا کے جو جہاں یہاں کا جو آفیس ہوتا ہے ٹو فو والا آفیس وہاں پہ جا کے آپ نے جو امتحان دینا ہوتا ہے اس کی بیس سے پچیس یورو اس کی فیس ہے تو وہ آپ کو وہاں کیش ہی اپنا وہ جو کارڈ ہے ہاؤس وائس ہے وہ ساتھ لے کے جانا پڑے گا اور پچیس بیس سے پچیس یورو آپ وہاں پہ دیں گے اور آپ وہاں پہ امتحان دیں گے امتحان میں یہاں ستارہ سو سو سوالوں کے اندر صرف تین تیس سوال آتے ہیں اور تیس سوالوں میں آپ نے جو ہے دس پوائنٹوں کی آپ کو گنجائش ہوتی ہے اگر آپ کا یارہ پوائنٹ آگے یعنی اگر آپ کے یارہ پوائنٹ غلط ہوئے تو آپ فیل ہو جائیں گے آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑے گی اور اس کے لیے بھی آپ کو ڈیڑھ سے دو ہفتے بعد دوبارہ کی ٹائمنگ ملے گی یہ نہیں کہ اگر آپ آج فیل ہوئے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ جی نہیں جی میں پرسوں کل جا کے پھر دے دیتا ہوں نہیں وہ آپ کو ڈیڑھ سے دو ہفتے کی ٹائمنگ کے بعد وہ پھر آپ کو دوبارہ جو سکول والے ہیں یہاں آپ خود جا کے وہاں پہ امتحان دے سکتے ہیں امتحان جو ہے آپ جرمن میں ٹالیگن زبان ترکش زبان فرانسوزش زبان انگلیش زبان اور یورپ کے جو ہور تیرہ چودہ زبانوں کے اندر جو ہے یہ تھیوری مجود ہے آپ اسی لیس کو یاد کر سکتے ہو تھیوری کا امتحان کمپیوٹر پہ دینے کے بعد پھر سکول والے آپ کو گاڑی چلانا سر کھائیں گے آہستہ آہستہ پہلے وہ آپ کو چھوٹی سڑکوں پہ لے کے جاتے ہیں یہاں پھر پھر بڑی سڑکوں پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ ہائیوے پہ لے کے جاتے ہیں ہر سڑک کا ہر گلی کا ہر علاقے کا یہاں پہ ادائیدہ ریٹ ہے جو محلے میں جو گاڑی چلتی ہے ہر سکول والے کا اپنا ریٹ ہے جو ہائیوے پہ گاڑی چلتی ہے اس کا ریٹ تھوڑا ہائی ہے اور جو گاؤں میں یا چھوٹی گلیوں میں جو گاڑی چلتی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ لو ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے یہاں پہ جرمن میں ڈرائنگ لسنس کی ستارہ سے اٹھارہ سو یورو تک نارمل ہے کہ آ جاتی ہے اور یہاں پہ سب سے بینیفیٹ اس چیز کے کہ یہاں پہ تھیوری انگلیش میں بھی ہے اور انگلیش میں سوال جو ہے آپ نے اگر آپ کو یاد ہے تو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوال صحیح ہے وہ سوال آیا اور نیچے کوئیسٹن ہے اور ان کوئیسٹنوں کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے اور جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے آپ نے اس کو حالی چھوڑنا ہوتا ہے تو بہت ایزی ہے تھوڑا سا اس کے اندر ٹپیں بھی ہیں کہ تھیوری یہاں پہ جرمن میں ڈرائیونگ لسنس کی کیسے کریں تو وہ میں انشاءاللہ 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 آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ وہ ٹپس جو ہیں جو جیسے میں نے کیا ہے اور میرے گھر والوں نے اور میرے دوستوں نے کیا ہے وہ ٹپیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت ہی ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے جرمن میں رہ کے ڈرائیونگ لسنس کرنا بہت میرے بھائی بوچھتے ہیں کہ جی جرمن کالسنس بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں بہت ہی آسان ہے کوئی کام کوئی کام دوسرے انسان کے لیے کرنا مشکل نہیں ہوتا انسان کا بنا ہوا کام دوسرے انسان کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید معلومات کے لیے آپ میرے سے مجھے میسیج کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو ویڈیو پسند آئی تو پھر وہی بات سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کینڈی کے بٹن پہ انگلی مار دیجئے گا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اچھے موضوع کے ساتھ ایک اچھی انفرمیٹیڈ ویڈیو کے ساتھ اپنا بڑا حیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا راب راکھا موسیقی